السلام علیکم سنرٹس آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ 11 جس کا ٹائٹل نیم ہے انٹروڈکشن ٹو ٹرگنومیٹری سنرٹس سب سے پہلے ہم ٹرگنومیٹری کا کونسپٹ فلیئر کریں گے اس کے بعد ہم اس کے ایسٹسائج کی طرف موپ کریں گے سنرٹس ورڈ ٹرگنومیٹری گریگ زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹرائنگل کی پیمائش یعنی مسلس کی پیمائش جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے ٹرگنومیٹری کہلاتی ہے اب ٹرائنگل کی پیمائش سے کیا مطلب ہے ٹرائنگل کی تین سائٹس ہوتی ہیں ان سائٹس کی لیندھ اور اسی کے اندر تین انگلز ہوتے ہیں اور ان تین انگلز کو فائنڈ آٹ کرنا کیا کہلاتا ہے ٹرگنومیٹری کہلاتا ہے سنرٹس سے آگے ہم بات کریں گے ٹرگنومیٹری ریشوز کے بارے میں ایکیوٹ انگل یعنی ایسے انگل جو کہ 90 سے لیس ہوں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں ایکیوٹ انگلز تو ان ایکیوٹ انگلز کے لیے ٹرگنومیٹری ریشوز کو ہم یہاں پر ڈیفائن کریں گے سنرٹس سے لیٹ کر لیں کہ آپ ایک ٹرائنگل رائٹ انگل ٹرائنگل برا کرتے ہیں رائٹ انگل کسے کہتے ہیں یعنی 90 دیگری کا انگل آپ ایک ٹرائنگل برا کرتے ہیں تین اس کے کنارے ہیں اے بی اور سی ٹھیک ہے آپ نے تین کورنر فگر لے لی اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو اے سائیڈ ہوتی ہے یہ اے کورنر اس کے سامنے والی سائیڈ اے کلاتی ہے اور بی کے سامنے والی سائیڈ بی کلاتی ہے اور سی کے سامنے والی سائیڈ سی کلاتی ہے اب آپ کیا کریں گے فرض کر لیں کہ ان دو سائیڈ کے درمیان جو ہے وہ انگل یہاں پر تو نائٹی ہے یہاں پر انگل تھیٹا ہے ان دو سائیڈ کے درمیان تو تھیٹا کے ساتھ والی سائیڈ بیس کلاتی ہے تھیٹا کے سامنے والی سائیڈ پرپینڈی کلاتی ہے اور θیٹا کے ساتھ والی سائٹ کیا کلاتی ہے ہائپورٹینیوز کلاتی ہے تو اس فگر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ trigonometric ratios کو define کریں تو trigonometric ratios سے تین طرح کی ہوتی ہیں کون کون سے sine, cause اور 10 similarly این ہی کے اولٹ بھی exist کرتے ہیں cosecant, secant, end, cotangent یا caught تو سب سے پہلے ہم sine, cause اور 10 کو define کرتے ہیں sine, θیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈی کلور اور ہائپورٹینیوز میں نے اسی figure سے related یہاں پر ایک figure draw کی ہے اور same یہی figure ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم sine, θیٹا کو define کرتے ہیں تو θیٹا کے سامنے والا پرپینڈی کلور ساتھ والی base اور یہ والی سائٹ ہائپورٹینیوز کلاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ sine, θیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈی کلور اور ہائپورٹینیوز یعنی پرپینڈی کلور سائٹ A اور ہائپورٹینیوز سائٹ B A اور B برابر ہوتا ہے sine, θیٹا کے similarly next ratio ہے cos, θیٹا کی cos, θیٹا کے اس کے برابر ہوتا ہے base over ہائپورٹینیوز یہاں پہ base کیا ہے C side اور ہائپورٹینیوز کیا ہے B side تو C over B equal ہوگا cos, θیٹا کے similarly last ہے tangent, θیٹا tangent, θیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈی کلور اور بیس کے پرپینڈی کلور سائٹ A ہے اور base کیا ہے C ہے تو A over C equal ہوگا tangent, θیٹا کے سنرس اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان تینوں کے اولٹ بھی exist کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اولٹ cosecant, secant اور cot کی کیا ریشوز بنتی ہیں جس ٹرنٹس تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں page number 189 پہ cosecant, θیٹا equal ہوتا ہے 1 over sin θیٹا کے یعنی اسی کا sin θیٹا کا reciprocal تو cosecant بن جاتا ہے اسی طرح cos کا reciprocal تو secant اور tan کا reciprocal تو cotangent یا cot θیٹا بنے گا اب دیکھیں جساں بھی ہم نے پڑھا sin θیٹا برابر ہوتا پرپینڈی کلور اور آئیپو اگر اسی کا اولٹ لیا جائے تو جو denominator ہے وہ numerator numerator denominator بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں hypotenuse over perpendicular کس کے برابر ہوگا کو secant θیٹا کے similarly cos θیٹا برابر ہوتا ہے base over hypo کہ اگر اسی کا اولٹ لے لیں تو یہ hypo over base بن جائے گا تو hypotenuse over base کس کے برابر ہوگا secant θیٹا کے similarly tan θیٹا ہے tan کا اولٹ لیں تو cot θیٹا بنے گا اور cot θیٹا کیسے base پہلے ہے perpendicular over base 10 θیٹا کے اب بنے گا base over perpendicular equal to cot θیٹا کے اب سرنٹس سے موکتے ہیں exercise 11.1 کی طرف جو کہ page number 193 پر موجود ہے question number 1 ہے for each of the following right angle triangles find the trigonometric ratios right angle triangles آپ کو given ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ right angle موجود ہے اسی طرح اس figure میں یہ right angle موجود ہے تو ان figures کو use کرتے ہو آپ نے trigonometric ratios یہ آپ کو نیچے دی جاری یہ آپ نے calculate کرنی ہے تو پہلے ہم part A کے لئے کام کریں گے part A میں آپ کو یہاں پر right angle triangle نظر آ رہی ہے جس میں ایک side 4 ہے دوسری 5 ہے اور تیسری 3 ہے اور اس کے لئے آپ نے ratio find out کرنی ہے cos θیٹا کی سنرسو جیسا کہ ابھی انہیں پڑھا کہ cos θیٹا برابر ہوتا ہے base over hypertenus کے تو آپ نے θیٹا angle کو سامنے رکھنا ہے θیٹا کے سامنے والا کیا ہوگا perpendicular θیٹا کے ساتھ والی side base اور رسیو پر کیا ہوگا hypertenus تو یہاں پر ہمیں کہا جائے base over hypertenus تو θیٹا کے لحاظ سے base کیا ہے 3 اور hypertenus کیا ہے 5 تو یہاں پر دیکھیں کہ base کیا بن رہی ہے A B side تو measurement line A B divided by اور hypertenus کیا ہے A سے C تک کی تو measurement A C line تو یہاں پر دیکھیں measurement A B line کی length کتنی ہے 3 وہ آپ نے put کر دی اور A C کی جو length ہے وہ کتنی ہے 5 تو cos θیٹا کس کے برابر ہوگا 3 by 5 کے